ہیلو ایوریون ویلکم تو میرے چینل ایزی ہوم کوکنگ ویڈ رچا میرے چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ہماری ریسپی ہے کیارٹ کھین اس کھیر کو میں نے بہت ہی کم سمیہ میں اور بہت کم انگیرین کے ساتھ بنایا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ ایک فلاہاری ریسپی ہے تو اسے آپ رت میں یا پھر کسی بھی فسٹیول میں آسانی سے بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں یہ کھیر آپ کے گھر میں سب ہی کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کیارٹ کھیر کیارٹ کھیر بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کڑھائی میں تھوڑا سا گی ایٹ کیا ہے اب میں اس میں گریٹی کیارٹ ایٹ کر کے ان کو اچھے سے روز کر لوں گی گیس کی فلم کو لو رکھنا ہے کیارٹس کو روز کرنے کے بعد ہم اسے ڈھکن لگا کے دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دیں گی دو سے تین منٹ کے بعد یہ اچھے سے پک چکے ہیں تو میں اس میں فل کریم ملک ایٹ کروں گی آپ چاہیں تو تون ملک بھی لے سکتے ہیں ملک ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دھیمی آج پہ تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ملک ہمارا گاڑا نہ ہو جائے یا پھر اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ریڈیوز ہو کے ہاف نہ ہو جائے یہاں پہ ہم کھیر کو دھیمی آج پہ پکنے دیں گے اور جیسے اس میں اوبال آئے گا تو بیچ بیچ پہ اسے چلاتے رہیں گے ملک ہمارا 3-4 ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا کھویا آئٹ کیا ہے یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے بہت اسے ڈالنے سے کھیر کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور دھیمی آج پہ پکنے دیں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہماری لگ بھگ آدھی ہو چکی ہے اسے ہم تھوڑا سا اور پکائیں گے دو سے تین منٹ پکانے کے بارد میں اب اس میں چینی آئٹ کروں گی چینیا اپنے تیز کے کارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور قریب پانچ منٹ اور پکنے دیں گے اب فلیورنگ کے لئے میں اس میں ایوریس کا کسر ملک پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو الائچی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑے سے چاپ ڈرائی فروٹس اور کشمش میں نے اس میں آئٹ کر دیئے ہیں انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے قریب دو سے تین منٹ اسے ہم اور پکنے دیں گے اس کے بعد گیس کی فلم کو آف کر دیں گے تو یہاں پہ ہماری کیرٹ کھیر رڈی ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے ایک سرونگ باول میں اسے ٹرانسور کر لیا ہے اب تھوڑے سے کٹے ہوئے پشتہ بادام اور کشمش سے میں اسے گارنش کر لوں گی تو ہماری کیرٹ کھیر ایک دم رڈی ہے تو اس طرح سے کیرٹ کھیر آپ کسی بھی فیسٹیول یا ورد کے ٹائم پر گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ فلاہاری ریسپی ہے تو اسے ورد میں آسانی سے کھایا جا سکتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے سبھی کو آپ کے گھر میں یہ ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگی اور میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل بٹن کو آل پر کریے تاکہ میرے آنے والے سبھی نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں پھر ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں ایسی ہی انٹریسٹنگ اور یمی سی ریسپیز کے ساتھ تب تک یہ لئے گوڈ بائی and take care